ویسے تو دوسروں کے ساتھ رہنا اور تجربات کا اشتراک کرنا خوش دوار ہے لیکن تنہا وقت گزارنے کے یقینی فوائد ہیں بے شک لوگوں سے جڑا رہنا آپ کے خوشی کے لیے عام ہے لیکن تنہا گزار ہوئے وقت کے ساتھ سماجی وقت کو متوازن کرنا بھی عام ہے اس وقت کو اپنے احساسات، خیالات، رمیدوں، مسائل اور تمام تجربات کے بارے میں سوچنے کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے ان فوائد کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کہ کس طرح تنہا وقت گزارنا آپ کے زندگی کو مزید خوش دوار اور مصبت بناتا ہے آئیے سوچتے ہیں کہ تنہای کا مطلب کیا ہے اکیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر خود اکیلے ہیں اور آپ کسی سے عملی طور پر جڑے نہیں ہیں انسان کے طور پر آپ سوشیل میڈیا یا کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کر رہے جس سے آپ دوسروں سے کانٹیکٹ رہتے ہیں تنہا رہنے کے حقیقی فائدے اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب آپ بالکل اکیلے ہوتی ہیں اکیلے وقت گزارنے کے سب سے بڑے فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں اکیلے وقت میں آپ اپنی خامیوں اور خوبیوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں دنیا میں 50% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خامیوں اور بریادتوں کے بارے میں نہیں جانتے جتنا زیادہ آپ اپنی خامیوں اور خوبیوں کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ آپ کون چیزوں پر کام کریں گے نمبر دو مسائل کا حل ڈھونڈنا اپنی زندگی میں کوئی مسائلہ ہے یقین ان دوستوں یا خاندان والوں سے بشورہ لینا مفید ہے لیکن اپنے خیالات اور مسائل کے حل کو تیار کرنا بھی ضروری ہے تنہا رہنہ حل جل کو محدود کر دیتا ہے اور آپ کو اپنی جوابات خود اور صحیح طریقے سے سوچنے میں مدد کرتا ہے نمبر ثری کسی دوسرے کا فیصلہ نہیں چلے گا جب آپ اکلے ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جو بھی کچھ چاہیں کر سکتے ہیں تنہا رہنہ آپ کو دوسروں کے فیصلے سے آزاد کر دیتا ہے نا جنگائیں یا کچھ بھی کریں کوئی بھی آپ پر روک ٹاک کرنے والا نہیں ہوتا ہے نمبر فور اپنے آپ کو ریچارج کریں اگر ہم اپنا زیادہ تر وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو ہمارے ہواس ہمیشہ آنڈ رہتے ہیں جب ہواس مسلسل استعمال ہوتے رہتے ہیں اور کچھ ٹائم ریلیکس نہیں کرتے تو یہ انسان کے ذین سکون کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اکیلے گزارا ہوا وقت ریچارج کرنے اور تھوڑا ساتھ جوست کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو ریچارج کرنے کے بعد دوسروں کے ساتھ رہنا بھی زیادہ خوشگوار لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے اور ہم زیادہ پور سکون ہو سکتے ہیں جب آپ کو اپنے آپ کو ریچارج کرنے کا وقت ملے گا تو آپ بہتر محسوس کریں گے نمبر فائیو زیادہ کام کرنا جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو ریتوجہ اور تیزی سے بہت ہی زیادہ کام کر سکتے ہیں جب کوئی آپ کے ساتھ موجود نہیں ہوگا تو آپ کے حواس بھی ریلیکس ہوں گے جب حواس ریلیکس ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کا دماغ زیادہ تیزی سے چلنے لگتا ہے اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ ابیدہ کا ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بندہ حقیق کے چھوٹی سی کعوش اچھی لگی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور آئندہ کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت شہرہ خیال رکھیے اللہ حافظ